اعوذ باللہ من الشتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم کریں گے پانچمہ رکوب سورہ زمر اللہ یتوفل انفسا ہینا موتیہ واللہ تی لم تمت فی منامیہ اللہ لوگوں کے مننے کے وقت ان کی روحیں قبض کر لیتا ہے اور جو ابھی مرے نہیں ان کی روحیں سوتے میں ایک وہ شک جسے دائمی موت آگئی اس کا ذکر ہوتا ہے اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں ہی ہوں موت دینے والا اور دوسرا وہ نشانی اپنی بتاتا ہے کہ وہ جو نیند میں تم سوتے ہونا وہ سونا اصل میں عارضی موت ہوتی ہے تمہارے جسم کے لیے جب انسان کے سارے حواس تک سو چکے ہوتے ہیں اسے کوئی خبر نہیں ہوتی کچھ گھنٹوں کے لیے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ ہی ہوں میں ہی ہوں جو تمہیں دائمی موت دیتا ہوں اور میں ہی ہوں جو تمہیں نیند میں عارضی موت دیتا ہوں فَيُمْسِقُ الَّتِي قَزَىٰ عَلَيْهِ الْمَوْتَىٰ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّىٰ فَيُمْسِقُ الَّتِي قَزَىٰ عَلَيْهِ الْمَوْتَىٰ پھر جن پر موت کا حکم کر چکتا ہے ان کو روک رکھتا ہے کن کو ان روحوں کو وہ روحیں قبض کر لیتا ہے نا نیند میں روحیں قبض کر لیتا ہے پھر جن کے لیے موت تیہ کر دیتا ان کو روح واپس نہیں ملتی ہم کہتے وہ مر گیا نیند میں ہی مر گیا اٹھا ہی نہیں ہے وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّىٰ اور باقی روحوں کو ایک وقت مقرر تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے واپس انسان کو لوٹا دیتا ہے جن کی ابھی موت اس نے تیہ نہیں کی ان کے لیے موت صرف نیند صرف عارضی موت تھی ان کی روح ان کو واپس مل جاتی ہے اور جن کو دائمی موت تھی ان کے لیے رکھ لی جاتی ہے اور جن کی ابھی اسے زندگی ایک خاص وقت کے لیے متین رکھی ہے ابھی اتنا اور زندہ رہے گا تو اسے وہ اس کی روح واپس مل جاتی ہے اِنَّا فِي ذَالِكَ لَا آيَةٍ لِقَوْمِنْ يَتَفَقَّرُونَ اِنَّا بے شک فِي ذَالِكَ اس میں ہے لَا آيَةٍ نِشَانِيَا لِقَوْمِنْ يَتَفَقَّرُونَ سوچنے والے غور کرنے والے لوگوں کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے کہ وہ جو روز انسان کو موت عارضی موت دے کے واپس زندگی لوٹاتا ہے تو وہ دائمی موت بھی دے گا جن لوگوں کو یقین نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کوئی حساب ہوگا یا بس یہ ایک نیچرل فینومینا ہے قدرتی عمل ہے یہ کہ انسانی جسم جو ہے وہ ایک خاص وقت کے بعد بیماری کا شکار ہو کے موت واقع ہو جائے گی سلسلہ زندگی ٹوٹ جائے گی ختم ہو جائے گا تو یہ خود بخود کوئی عمل ہے قدرتی عمل ایسا نہیں ہے اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میں ہی ہوں جو تمہیں دائمی موت دیتا ہوں اور میں ہی جو تمہیں عارضی موت دیتا ہوں اور پھر عارضی موت یعنی نیند کے بعد جن کو دائمی دینا ان کی روح اپس نہیں کرتا جن کے لیے ابھی میں نے وقت بڑھا دیا تو ان کے لیے واپس روح ان کو مل جاتی ہے اور اس پہ غور کرو وہ جو موت کے انکاری ہیں وہ غور کر لے اس پہ سوچے گا جو شخص تو اس سے بہت کچھ ملے گا سوچنے والے لوگوں کے لیے اس میں اللہ کی بڑی نشانی آئے اب اگلا موضوع آ رہا ہے کیا انہوں نے اللہ کی سوا اور سفارشی بنا لیے ہیں شفا شفاعت کرنے والے بنائیں اللہ کی سوا کوئی شفاعت بھی کر سکتا ہے بت بزرگ پیر فقیر کوئی بھی اللہ کی سوا اللہ کی اختیار یا اللہ کی اجازت کے بغیر اصل میں مفہوم یہاں یہ ہے ہم جاندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے روضہ شفاعت کرے گا انبیاء علیہ السلام شفاعت کریں گے قرآن شفاعت کرے گا حافظ قرآن وہ بھی سفارش کرے گا اپنے والدین کے لئے لیکن کسی کے پاس ذاتی اختیار نہیں ہے کرنے کا اللہ کے حکم اور اللہ کی اجازت سے سب کریں گے جن کو جس جس کو اللہ پاک اجازت دے گا قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے جس کو وہ اجازت دے گا وہ شفاعت کرے گا کسی کی جورت نہیں ہے خود اللہ کے سامنے سفارشی بن جائے تو جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے سفارشی بنا لیے ہیں کل کہو کہو کہ خواہ وہ کسی چیز کا بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی کچھ سمجھتے ہوں نہ ان کے پاس کوئی اختیار ہو نہ کوئی سمجھ بوجھ ہو تو کیا وہ پھر بھی تم نے شفاعت کے لئے لوگوں کو چلنی ہے اپنے سفارشی سمجھتے ہو بنی اسرائیل کا ایک عقیدہ یہ تھا کہ اتنی انبیاء علیہ السلام ہزاروں انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبوس ہوئے ہیں وہ ہمیں بکشوالیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہم تو اللہ کے بڑے لادلے ہیں تو ہم جتنے بھی عیب گناہ جرم کر لیں وہ ہمیں بکشوالیں گے تو ہمارے لئے جہنم ہمارے لئے نہیں بنی ہم تو بکشے ہوئے ہیں تو اللہ پاک کی ایک جگہ فرماتا ہے سورہ بکرا میں اگر ان سے کہو اگر ان کو اتنا ہی یقین ہے کہ یہ بکشے ہوئے ہیں تو ان سے کہو کہ یہ اللہ سے موت کی دعا مانگے جنت کی زندگی جنت میں جانا نا انہوں نے تو جنت کی زندگی تو دنیا سے اچھی ہے تو اللہ سے کہا یا اللہ ابھی اٹھا لے ہم جنت میں جائے قرآن کہتا ہے یہ ہرگز نہیں مانگے گے بلکہ یہ چاہیں گے ان کی زندگیاں ہزاروں سال ہوں بڑی لمبی عمر ملے ان کو پتہ بھی ہے ان کو اگر دعویٰ ہے جنت ملے گی تو پھر جنت کے لئے دعا نہیں کریں گے کہ یا اللہ اٹھا لے موج تو جنت میں ہے دنیا کی لذتیں پھر بھی ان کو اچھی لگ رہی ہوں گی تو قرآن بیان کر رہا ہے کہ کیا لوگوں نے اللہ کے سوا کوئی اور یعنی اللہ کے لئے کوئی سفارشی بنا رکھیں جو اللہ سے سفارش کریں گے خود بخود کر دیں گے حالانکہ ان کو پتہ بھی نہیں ہے یعنی ان کے پاس کوئی لکھوئی بات نہیں ہے قرآن تو کیا تو رہی زبور انجیل میں نہیں ہے کہیں پہ کہ کس کے پاس خود ایسا اختیار ہے تو ان کے پتہ بھی نہیں ہے پھر بھی اپنے آپ سے بات گڑی ہوئی ہے کہو ساری کی ساری سفارش کا اختیار بس اللہ کے پاس ہے وہ آگے جس کو چاہے اختیار دے دیں اصل اختیار تو اس ہی کا ہوا اس کی اجازت سے پھر کوئی سفارش کرے تو پھر اصل مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کا ہی اختیار ہے اس کے لئے ہی بادشاہی ہے سب آسمانوں اور زمین کی سمہ الہی ترجہ انہوں اور لوٹ کے بھی اس کے پاس ہی آو گئے بس تم نے پلٹنا بھی اسی کی طرف ہے قرآن کیا بیان کرتا ہے کہ اللہ ہی ہے جو موت دیتا ہے دائمی بہت بھی موت بھی اور عارضی موت بھی نیند کی صورت میں تو جن کی دائمی تیہ کر دے ان کو نیند میں ہی پھر روح آپس نہیں دیتا روح قبض کر لیتا ہے اور جن کی ابھی زندگی اس نے تیہ کی ہو کہ کچھ اور وقت جینا ہے تو ان کو روح واپس کر دیتا ہے اس میں سوچنے والوں کے لئے بڑی ہی نشانی ہے غور کرو اس پہ اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا اللہ کے سامنے سفارشی سمجھتے ہیں کہ کھڑے ہو جائیں گے ہمارے لئے کچھ لوگ یا ہمارے بت یا کوئی بزرگ ہرگز ایسا نہیں ہے ان کو کوئی اختیار نہیں ہے سب اختیار اللہ کے پاس ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے اور اس کے دربار میں ہی تم نے پیش ہونا ہے ایک دن ویزا ذکر اللہ وحدہ خش ما آزت قلوب اللہ زینہ لا یومنون بالآخرہ قرآن پہ انکرتا ہے ذرا دیکھو جس وقت ان لوگوں کے سامنے تنہا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ناپسند کرتے اس بات کو کہا جائے نی 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 اللہ ہی ہے یہ بت نہیں ہے یہ بزرگ نہیں ہے یہ پیر فقیر کچھ نہیں ہے اصل سب کچھ اللہ ہے تو قرآن کہتے ہیں یہ لوگ غصے میں آتے ہیں برا سمجھتے ہیں کہ تم ہمارے ان بزرگوں کی توہین کرتے ہو گستاق ہو تم اکیل اللہ کا ذکر ان کو اچھا نہیں لگتا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهِ ذِينَ مِن دُونِهِ اِذَاہُمْ جَسْتَبْشِرُنْ اور جب اللہ کے ساتھ ان کے کسی جن کی یہ بندگی کیے جا رہے ہیں ان کا بھی ذکر کریں تو پھر یہ خوش ہو جاتے ہیں اکیلے اللہ سے ان کو تکلیف ہوتی ہے اللہ کے ساتھ اوروں کو شامل کرتے ہیں یہاں پہ ایک نشانی اللہ پاک بتا رہا ہے شیر کی جو لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں تو ان کو وہ شریک کیے گئے لوگ بڑے پسند ہیں کہتے ہیں جی ان کے ذریعے تو سارا کچھ اللہ سنتا ہے ان کے ذریعے تو ہماری بات پہنچتی ہے نعوذ باللہ اللہ اور بندے کے بیچ میں ان کو حائل کر دیتے ہیں قرآن کہتا ہے یہ جب کوئے نہیں نہیں ہرگز نہیں اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے قل اللہم فاطر السماوات والعرضی عالم الغیبی والشہاداتی انتا تحکم بین عبادکا فی ماں کانو فی ہی اختلفون کہہ دو اے اللہ پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمین کے عالم الغیبی والشہاداتی جو عالم ہے سب چھپے ہوئے کا اور ظاہر کا انتا تُو ہے تحکم بین عبادکا تُو ہی اپنے بندوں کے درمیان حکم کرے گا حکم کا مطلب حکومت کرنا بھی ہوتا ہے فیصلہ کرنا بھی ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیں مومنوں کو کہہ دو ان سب کو کہ وہ جو اللہ آسمانوں اور زمین کو بنانے والا ہے جسے سارا پوشیدہ ظاہر اور چھپی باتوں کی خبر ہے تو اللہ تُو ہی اس معاملے میں ان میں فیصلہ کرے گا ہماری تو نہیں سنتے تیرا نام لیتے ہیں دوسروں کو شریک کرنے والوں کے سامنے جب تو وہ ہم سے لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں غصہ میں آتے ہیں اللہ ایک دن تُو ہی فیصلہ کرے گا عبادی کا اپنے بندوں میں کون بندے ہیں ایک وہ جو اکیلہ تجھے ہی کارساز مانتے ہیں جو شریک نہیں کرتے اور دوسرے وہ جو تیرے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں ان دونوں کے بیچ میں یہ جو فرق ہے یہ جو اختلاف ہے فی ماں کانو فیہی اختلفون یہ جو ان کے بیچ میں اختلاف یعنی فرق ہے تو اس میں تُو ہی فیصلہ کرے گا ہماری تو یہ کوئی نہیں سنتے ہیں قرآن یہاں پہ واضح کہہ رہا ہے اور اگر ان لوگوں کے لئے جو ظلم کرتے ہیں یہ جو ظلم ہے شرک کرنے والوں کو ظلم کہا جا رہا ہے اور اگر ان ظالموں کے پاس ماں فیل ارزی جمعیہ جو کچھ بھی زمین میں ہے جمعیہ جمع کرنا سارا کچھ مجموعہ جو زمین میں دولت ہے ساری اگر ان کے پاس ہو ومثلہ ہوا اور اس دولت جیسا کوئی بھی صرف روپے پیسہ نہیں سونا چاندی جوہرہ جو کچھ بھی زمین میں دولت کے خزانے موجود ہیں اگر اس جیسا سارا کچھ بھی ان کے پاس ہو ومثلہ ہوا ماہو ان کے ساتھ لف تدعو بہی من سوئی لعذاب یوم القیامہ اور اس کے ساتھ اسی قدر اور ہو تو قیامت کے روز برے عذاب کے بدلے میں دے دیں آئی تو یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں لیکن جب اللہ کی یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ اللہ تو ہی بندوں کے بیچ میں فیصلہ کرنے والا ہے جب یہ فیصلہ ہو جائے گا تو تب ان کے پاس جتنے بھی خزانے ہوں گے یہ اپنی جان چھڑانے کے لئے اپنے گناہوں کے بدلے کے لئے تلافی کے لئے دینے کے لئے تیار بیٹھے ہوں گے اگر اتنا سارا ان کو دے دیں نا آئی تو ایک ایک روپے کے لئے چھوٹے چھوٹے مفاد کے لئے اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر دھیان نہیں دیتے چھوٹے چھوٹے فائدے کے لئے قرآن کہتا اس دن تو اگر ساری دنیا کے سارے خزانے بھی ان کے پاس ہوں اس دن ان کی کوئی فکر نہیں ہوئے کیونکہ اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا دردناک ہوگا کہ یہ جان چھوڑانے کے لئے سارا کچھ ہی لینے کو تیار ہوں گے یہ سب مل جائے اور ہمیں کسی طرح کسی طرح ہمیں بچا لیں اب بھی یہ بیٹھے ہیں تھوڑا سا سمجھے اب بھی یہ بیٹھے ہیں کہ ہم جو بھی کریں گے نا ہمارے بزرگا ہمیں بچا لیں گے ٹھیک اللہ پاہ کہتا نہیں سارا کچھ اللہ کے پاس ہے اور وہ فیصلہ کرے گا تو پھر آج جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تو بزرگ بچا لیں گے ہمیں تب وہ بزرگوں کا تو ان کو پتہ چلی جائے گا لیکن تب سارے جہانوں کے اگر دولت بھی ہو تو اسے بھی لٹانے کے لئے تیار ہوں گے تب اتنا پھنس جائے گے یہ اور ان پر اللہ کی طرف سے وہ عمر ظاہر ہو جائے گا جس کا ان کو خیال بھی نہ تھا ابھی تو یہ دھیان بھی نہیں دیتے کہ ایک دن ہم پکڑے جائیں گے ان کو یقین ہی بہت ہے کہ ہمیں ہمارے بزرگ بچا لیں گے اللہ پاک قرآن میں بیان کرتا ہے یہ جو لوگ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے تو قیامت کے دن اللہ پاک عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے سامنے گواہ بنائے گا اور پوچھے گا عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا تم اللہ کے بیٹے ہو تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ ہرگز نہیں میں نے نہیں کہا تھا یہ میرے کچھ نہیں لگتے انہوں نے خود سے بات بنائی ہے یہ خود سے گڑی ہے بات میں نے ایسا کچھ نہیں ان کو بتایا میں نے کچھ نہیں کہا تو پاک ہے ان رشتہ داریوں سے تو تب وہ سارے اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں مانیں گے اسی طرح قرآن یہ بیان کر رہا ہے تو یہ جن بزرگوں کی بات کریں وہ نیک لوگ صالحین وہ بچا لیں گے کیوں بچائیں گے وہ جب یہ مشرق ہیں نہیں بچائیں گے وہ کہیں گے ہمارے ان سے تلق ہی نہیں وہ دیندار لوگ وہ صالحین یا وہ انبیاء علیہ السلام جن کی تعلیم پہ ہی نہیں چلے وہ پیر فقیر جن کی قبروں کو پوچھتے رہے مگر ان کی تعلیم پہ عمل نہیں کیا جو توحید کی تعلیم انہوں نے دی جو شریعت کی بات کی اس کو تو پسے پوچھ ڈال دیا اپنے پاس سے منگڑت باتیں کس سے کہانیاں گڑ نہیں اور پھر وہ ہی پھیلانا شروع کر دیں ان پہ ہی لگ گئے تو وہ صاف انکار کر دیں گے کہ ہمارا ان سے کوئی تلق نہیں ہے ہم نے ایسا کچھ نہیں سکھایا تھا تو جب ادھر سے صاف جواب ہو جائے گا وہ موں بھی نہیں پھیریں گے ان کی طرف تو پھر یہ اپنی اگر ان کے پاس دنیا جہان کے خزانے بھی ان کو ہوں گے نہیں اس وقت لیکن قرآن ان کو سمجھانے کے لیے جھٹکہ دے رہا ہے کہ اگر تب دولت بھی ہوگی نا تم وہ بھی ساری کے ساری دینے کے لیے تیار ہو جاؤ گے اتنی دردناک سزا ہوگے اور تم ایسے پکڑے جاؤ گے کہ تمہیں ابھی وہ سوچ بھی نہیں ہے کہاں سے پکڑے جاؤ گے ابھی تو بڑے زوم میں ہو روب میں ہو اکڑ میں ہو لیکن تمہاری ساری اکڑ زوم جو ہے وہ دری کی دری رہ جائے گی چلیں جی باقی انشاءاللہ کل کریں گے اللہ حافظ